زلہ بنیر جو قدرتی مادنیات سے مالا مال ہونے کے علاوہ گندارہ تیزیب کا مرکز رہا ہے یہاں کے شہریوں کے مطابق بنیر کی بیس پیسید علاقوں میں بودھ مت کے کندرات موجود ہے جس کی غیر قانونی کو دائی کئی سالوں سے جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شامل ہوئی تریالی سال گزرنے کے باوجود قیمتی نوازرات کی حفاظت کیلئے مقامہ سار قدیمہ نے نہ تو آجائبگرگی تعمیر کرنے کی زحمت گوارہ کی ہے اور نہ ہی غیر قانونی کو دائی پر بابندی لگائی گئی ہے ہمارے ارکیار جو ڈیپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ ادھر پہ گنیر میں خاص کر یہ نوازرات قیمتی اس کو محفوظ بنایا جائے اور لوکل انتظامیہ سے مدد لی جائے تاکہ رات کے وقت جو چوری ہوتا ہے یہ نوازرات قیمتی تو اس کو روکتام ملے گی اور ہمارا قیمتی ایسا سا آہندہ نسلوں کیلئے محفوظ بنایا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت زمینوں کی مالکان کو معاویزہ دے کر کنڈرات کی حفاظت اور دیکھ بال کرے تو ابو نیر بیوٹیک صلاح کی طرح بن لقائمی توجہ کا مرکز بن جائے گا اور علاقے میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے جن علاقوں میں یہ اثار قدیمہ پایا جاتا ہے تو ان زمین کے مالکوں کو اس کو جائز اور مناسب معاویزہ دیا جائے اگر حکومت بونیر میں عزم کے نام سے ادارہ قائم کرے اور اس علاقے میں غیر قانونی کو دائی پر پابندی لگائی جائے تو بونیر بیوٹیک صلاح کی سیاحت کا مرکز بن سکتا ہے منحاج الدین ڈان نیوز بونیر